شاداب کی کیپٹنسی کے اوپر بڑے مجھے سوالات آپ سے پوچھنے ہیں ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ جن وکٹو پر سپنرز پرفارم کر رہے ہیں اومانستان کی یا فات بولرز ہمارا میں امپیکٹ نظر نہیں آرہا پھر جو نسیم شاہ کو انیس وردی سانداز سے دیا گیا جبکہ زمان خان زیادہ اچھی سے بولنگ کرتے ہیں ایسے لگتا ہے ریسورس سے صحیح طرح یوٹلائز نہیں تھی یا مجھے کلیلی ددویر ایسا نظر آ رہا تھا جیسے شاداب اس کیپٹنسی کے چیلنج کے لئے تیار نہیں تھے مجھے ان کا ہوم ورک دکھائی نہیں دیا گئی بھی ایسے رہتا جو وہ کہتا ہے انگلیس کی بات محابر ہے جو ہو رہے تو ہو رہے مجھے کوئی تھاٹ پروسیس دکھائی نہیں دیر رہا تھا کہ کہاں فیلڈ پلیسنگز ہیں کیسے پریشر ڈالنا ہے رنس کب روک نہیں ہے کس بولو کب لانا ہے عماد وسیم نے ایک عبر کیا اسی طرح احسان اللہ ایک عبر کر کے چلے جاتے ہیں پھر انیس سوہ ور نسیم شاہ کرتے ہیں کوئی کلیر پلان نہیں تھا بولر کیپٹن کا آپ نے شاداب کی کیپٹنسی اگین جن حالات میں بھی لی مجھے تو بہت اس میں کمی دکھائی تھی آپ کو بھی ایسے لگتا ہے ہاں وہ تو نظر تو آیا نا لیکن اگر آپ شاداب کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں شاداب پی ایسل کا کیپٹن رہ چکا ہے کب سے کر رہے ہیں کپٹانی ہو تین سال ہو گئے تین سال چاہت تین چار سال ہو گئے ان کو بلکل سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کپٹانی کیا کرنی ہے اب میں یہ بات لے کے جا رہا ہوں ان لوگوں کی طرف جو بابر آزم کی کپٹانی کے پیچھے پڑھتے ہیں بھائی انٹرنیشنل کرکٹ میں کپٹانی کرنا آسان کام نہیں ہے بلکل جب آپ سٹار والی شرٹ پہنتے نا اور آپ کے پیچھے آپ کے اوپر پاکستان لکھا واہ آجاتے تو اس کے بات آپ کے پر بہت پریشر آتے ہیں آپ ذرا سا کچھ کریں گے میڈیا کا پریشر کمنٹری کا پریشر لوگوں کا پریشر یہ کیا کر رہا ہے یہ فلانہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے اس کو باہر کرو اس نے ہروا دیا وہ پریشر ہوتا ہے اس پریشر میں جب تک آپ آپ کی کپٹانی نہیں کر سکتے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بابر آزم کو تھوڑا سا کپٹانی چلنے دو یہ کوئی یہ کیا کہتے ہیں اس کو مزاق نہیں ہے